فرمایا مجھے اللہ پاک کی کتاب ملے گی میں نبی بن کر آیا ہوں میں پیغمبر بن کر آیا اما بعد فاوج باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر في الكتاب مریم اذ انتبغت من اہلها مكانا شرقیها فاتخذت من دونهم عجابا فارسلنا ایلیها روحنا فتمسل لها بشرا صبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا صدق اللہ مولا والعلي جلازین وصبلغنا رسولهم نبی جل کریم ونحن على غالک لمن الشایدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت آل ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک آل محمد وعلى آل محمد کما بارک آل ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم اینکا حمید مجید قاری محمد حنیف صاحب کے تمام بیانات کے لیے نیو اسلامیک سٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا طریق ایکار جو قرآن کریم نے بیان فرمایا میں نے وہ ذکر کیا تھا حقیقت یہ ہے آج اس زمانے میں اس دور میں اس وقت میں یہ باتیں بڑی خوشک لگتی ہیں تلخ لگتی ہیں کروی لگتی ہیں میں باوزو بیٹھا ہوں مسجد میں منبر کے قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ ملایا تھا اور نہ آج ملانے کا کوئی پروگرام اور ارادہ مجھے کیا غرض پڑی پر ایک بات ہے اپنے آپ خود بھی فیصلہ کرو جس کو خدا کی ذات کرنی لگتی ہے اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کی توہید کی پہچان نہیں اسے ہی معلوم نہیں کہ وہ خدا ایک ہے دو ہیں تین ہیں سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں کتنے خدا ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے حدیث بات میں آتا ہے توجہ کر کے سمجھو کام آئے گی اور اگر یہاں نہیں آئے گی تو قبر میں تو انشاءاللہ ضرور یہ بات یاد آئے گی یاد آنے کی بھی دو وجہ ہیں وہ ایک آدمی بھوکا تھا اس کے دوست کے پاس روٹی آ گئی وہ کہنے لگا یار مجھے بھی ساتھ کھلا لیں تجھے یاد رکھوں گا کہ بھوک میں میرے دوست میں روٹی کھلائی تھی کہنے لگا کر یاد گیری والا ہی مسئلہ ہے نا تو یوں زیادہ یاد رکھے گا تو مانگی تھی پھر بھی نہیں دی تو میری باتیں تمہیں یاد و قبر میں یاد آئیں گی اس وجہ سے کہ جنت مل جائے گی یا پھر یوں یاد آئیں گی کہ وہ کتنا کہا کرتا تھا اے کاش ہم مان جاتے تو یہ عذاب نہ آتا دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی خدا وہ وحدہو لا شریف ہے دنیا میں آخرت میں کرونوں سال پہلے کرونوں سال بعد میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے خدا رب اللہ شہنشائد خالقِ کائنات صرف اس کی اپنی ذات ہے اب یہ پھلوں میں جتنا مٹھاس آم میں کیلے میں مالٹے میں سنترے میں انگور میں یہ اللہ پاک کتنا مٹھا رکھتا ہے کس نے دیکھا تب ہی کہ اللہ میں آگے شکر کا مل چل رہا ہوں وہاں سے چندی منگوا منگوا کر کیلوں میں داخل کر رہا ہے مالٹوں میں داخل کر رہا مٹھاس آم کے اندر مٹھائی پہنچائی دا رہی ہے بلکہ فرمایا میرے تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جائے بس وہ ہو جائے یہ بنے بنائے پھل یہ سبزیاں یہ تلکاریاں یہ ہزاروں قسم کا پھروٹ ہزاروں قسم کے پھل یہ پتیاں یہ سبزیاں یہ تلکاریاں یہ باغو بار یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تُو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے تجھے شرم نہیں ہتی اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری یہ ناکھ تیرا یہ زبان تیری یہ ہاتھ تیرے یہ پیر تیرا یہ سب کچھ تیرا یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا پر یہ سر ہے میرا میری چوکھٹ کے لیے ہے میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے خضردار اگر کئی اور جھکایا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیسر و قسرہ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں آپ کی تو وہ پیروں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہم آپ کو یوں اسلام کریں ہم آپ کو سجدے کیا کریں ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کی پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لان اللہ لان اللہ یہود و النسار اتخبو قبور انبیائیہم مساجدہ اوکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابیوں تمہیں پتا چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو اگرچہ میں سار جہان کا سردار اوپر سجدے کا حق دار نہیں تمہارے سامنے رات کو دل میں صبح و شام فرد نماز میں نفل نماز میں ترابی کی نماز میں ویتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعی کی نماز میں اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں تم بھی وہاں جھکاؤ اور جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں صحاب اکرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا پوچھا تو یہ تھا کہ ہم ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے اپنے ماں باپ کی نہیں اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں ہم آپ ہمارے سر کے تاگ ہیں آپ ہمارے سب کچھ ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ ہی کیے جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا فرمایا مسلمانوں او میرے صحابہ مجھے سجدہ نہ کرو اور یاد رکھنا کبھی میری رہلت کے بعد تم شروع ہو جاؤں لان اللہ الیہودہ والنسارہ اللہ نے لانت کہیں یہود اور نسارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لئے کہ ہم اب کریں لیکن اللہ کے پاک پہ اغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی صحابہ اکرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو اور میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سوال کیا جواب آپ نے دے دیا زندگی کا بھی جواب دے دیا وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا اس کے بعد اللہ کی پاتھ حضور میں جولی پھیلا دی اللہ کی پاتھ بیغمبر نے شہن شاید کائنات عدرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاتھ کی حضور میں جولی پھیلا دی دعا بھی مانگ دی اللہم لا تجال قبری صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے اتنا بیزار ہے اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا اس کے بعد دعا مانگی اللہم لا تجال قبری اوہ میرے رب میری قبر کو میری قبر کو میرے مزار کو پوجہ پاک سے بچانا یہ جو روزِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کھوڑا لیے یہ خود نہیں کھڑے ہوئے نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کھڑے لے کر کے وہاں اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کئی اور سجدہ کرے اس کو مارو کھڑا اور ایک اور مسئلہ بتا دیا صحاب اکرام کے اللہ اللہ ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے ہزار جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا صحاب اکرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کیا کرے اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے عورت کہتی ہے میں اس کی یعنی رہنا چاہتی اس لئے دنوں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہیں یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے خیال کرنا ایسے ممبر یہاں نہ بنانا اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑے گی یہ کہ ایک سکینٹ میں بگر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلی شانوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کی والدان اللہ پاک کی نظر ماننی اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمے پھل دیکھیں ذکریہ علیہ السلام نے اپنے لئے جھولی پھیلا دی سچی بات ہے ایک لاکھ چوبیت آدار انبیاء علیہ السلام نے اس مالکی خالق کائنات سے مانگا اس مالکی کائنات سے مانگا اس رب العالمین سے مانگا خلیل اللہ نے اس سے مانگا قلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ السلام نے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ پانچ سے مانگا نفت الیمن ایک عربی کی آدم کی کتاب ہے ہمارے عربی مندارش میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی مہاورہ کرانے کے لئے اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عادت تھا اللہ اللہ کرنے والا پہاڑ کی غار میں رہتا تھا اللہ پاک اپنے ایک فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا اللہ اللہ کرتا تھا اب تم کہوں گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا بڑھ اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا تم تو آج ڈالتے ہیں کہ حلوے پہ ختم تلواتے ہو نا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا اور ہم تو کچڑے کا گوشت کھا 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 کے مر گئے نا ان کو پرندے بھولے بنائے بلتے تھے تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا تو جی کوئی دعا مانگو آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج ہے پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ آئے پرندوں کا بھنا بھنایا گوشت آئے سبحان اللہ کھاو ڈکار ماری ہو گئے اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتہ انہوں نے کتنی ناشکری کی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتے حاضر ہو گئی ساری قوم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَمْ اَصْبِرَا لَا تُعَابِنْ مَاہِدٍ فَدْعُلَ لَا رَبَّكْ ساری قوم جا کے کہلے لگی اوہ موسیٰ علیہ السلام بات سن ہم ہر روز حلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہم ہر روز مَنَّوَ السَّلْوَا بھُنے بھُلائے پرندوں کا گوشت کھاتے کھاتے اک گئے لَنَّ اسْبِرَا لَا تَعَابِنْ مَاہِدٍ فَدْعُلَ لَا رَبَّكْ یہ ساری قوم آئی ہے دعا مانگ اللہ سے سکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگ ہم سے پھر بھی شانے تھے کہتے ہیں فَدْعُلَ لَا رَبَّكْ ہمارے لئے دعا مانگ پروردگار سے یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ کہا ایک دعا مانگے بھائی کیا چاہتے ہو مِنْ بَقْلِهَا وَقِصَائِهَا وَفُومِهَا وَا دَسِيَا وَبَسْوَلِيَا دعا مانگ ہمارے لئے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائیں وصل کھلائیں ٹھوم کھلائیں مُحْرِدِ دَالْ قَوَاوِے ترجمہ کر رہا ہوں ترجمہ آئیتوں کا یقین کرو ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں اب بتاؤ جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گلدھے منگے ہوئے وصل ٹھوم منگیا مصور کی دال منگی جب میں یاد پرتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ اسورے کے دن یہ پیوٹی کبرت محرین دال کیوں سٹ گیاں دیں موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی مِن بَقْلِحَا وَقِصَائِحَا وَفُومِحَا وَادَسِحَا وَبَسَلِحَا ککڑی، پابیاں، خربوزے، پتی، وصل، گنڈے، ٹھوم، مصور دال بھی مانگی تو مصوریان دیں اللہ کا نبی تو آگو بڑا شانہ ہی نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ کمرو، اوہ بے وقلو، کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا ان نے کہا جی تو ہمیشہ ہی بند کرا چاہتے ہیں خرمس تھی، انہاں کی تھی، رگلہ ساں کو لگیا میں تو آج موج نہ کروا ہے ان جیڑا حادی، جیڑا شیخ، جیڑا چودری، ایک دن ختم دے روٹی ساں کو کھوان دے، ساری عمرہ واسطے ساں کو اپنا غلام نہیں سمجھتا اللہ پاک جل شانوں نے تب ہی تو ارشاد فرما دیا لوگوں اپنے آپ کو سنبھالا بچاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا دیا جواب کئی ارشاد فرما دیئے بھلائی کے لئے اپنی خبر کی حفاظت کے لئے دعا بھی مانگی چنانچہ ارشاد گرامی ہے دجال ساری دنیا میں پھرے گا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا تاؤن کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ فرسطوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی وہاں کھڑے کھڑے زکریہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اللہ پاک نے اولاد دے دی فرمایا میرے زکریہ گھبرانا یا یعیاء خذ القتاب بق ہوا میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحیاء علیہ السلام تو وہی مریم جب جمان ہوئی شانی ہوئی اللہ پاک جل لے شان ہوئی اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا آؤ میں خدا ہوں میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہوئی نہیں سکتا اور کوئی مالک ہوئی نہیں سکتا اور کسی کا پالنہار کوئی اور ہوئی نہیں سکتا سیدہ مریم علیہ السلام پاکیدہ مائی اتنی نیک مائی ہے قرآن کریم میں اس کا پہتی جگہ نام آتا ہے پہتیس جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا غسل کرنے کے لئے بیٹھ گئی پہاڑ میں رہتی تھی غسل کرنے کے لئے بیٹھ گئی کپڑے اتار لئے دیکھتی کیا ہے اپنی طرف آتا ہوا ایک نو دھمان کو دیکھا ایک آدمی آرہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف چنانچہ انہوں نے فوراں کپڑے لالے اور جب وہ قریب آیا جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے ترجمہ کر رہو آیتوں کا فرمایا آمیری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان تیری ہو کلام میرا ہو قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو وذکر وذکر ذکر کر فیل کتاب مریم قرآن جیسی مقدس کتاب میں کلام الہی میں ذکر کرو وذکر فیل کتاب مریم جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی اللہ اللہ کرتی تھی عبادت کرتی تھی خدا کی جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا آدمی کی شکل میں آدمی آیا سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا قَالَ إِنِّي أَوْضُ بِالرَّحْمَانِ او آنے والے او انسان او آدمی او مردے میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی امان میں آتی ہوں اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کی نگے بانی چاہتی ہوں وہی میرا رکھا وہی میرا رکھوانا وہی میرا نگے بان وہی میرا محافظ پر انکم کا تقیہ تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی اللہ کی امان چاہی اللہ کی حفاظت چاہی اللہ کی پارت مانگی اللہ کی نسرت مانگی اللہ کی امداد مانگی آگے سے وہ آنے والا کہتا مائی مریم میں آدمی نہیں میں بندہ نہیں میں جنہ نہیں میں مرد نہیں میں تو رسول ربک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے بھیجا میں تو فرشتہ ہوں ملائکہ میں سے ہوں اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے جبرین امین تھے ملائکہ کا سردار ہوں سارے آسمانوں کے عرص کے زمین کے فرشتوں کہ میں تو سردار ہوں تو کیسے آیا بھائیہ جناب کا یہاں کیا کام ہے میں غسل کر رہی ہوں علیہ دا ہو کر کہ آپ کیوں ہیں یہاں لِعَابَلَكِ غُلَامًا زَكِيَحَا تجھے خوش خبری دینے آیا ہوں بتانے آیا ہوں تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا تجھے ایک لڑکا پیدا ہوگا اللہ لِعَابَلَكِ غُلَامًا زَكِيَحَا اللہ تجھے ایک لڑکا دے گا علیونی کا میں دینے آیا ہوں قَالَ إِلَّمَا عَلَى رَسُولُ رَبِّكِ میں بھی رب نے بھیجا یہ بات بھی مجھے رب نے بتائی اور رب نے مجھے بھیجا اور یوں کہلے کے لئے بھیجا لِعَابَلَكِ غُلَامًا زَكِيَحَا اس خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تو یہ خبر دوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیرے پیٹ سے سیدہ مریم علیہ السلام گھبرائی پریشان ہو میں بگڑی ہوئی نہیں مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا کسی نے چھو ہاں تک نہیں پھر کیسے ہو جائے گا جبریلی عمیر نے جواب دیا خدا کہتا قَالَكَدَالِكِ اللہ پاک جب کرے گا اس کی مرضی اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا اس نے حضرت حویٰ کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا خدا پر یہ بات آسان ہے وہ کرے گا میں نے تجھے بتا دیا اور خدا کے حکم سے بتایا ہے خدا کی طلب سے بتانے تجھے آیا ہوں سیدہ مریم علیہ السلام یہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑا کرو یہ قرآن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف مردوں کے لئے پڑھنے کے لئے نہیں آیا مقدمے میں تنگی دور کرنے کے لئے پڑھنے کے لئے نہیں آیا یہ شبینوں اور بیماریوں میں پڑھنے کے لئے نہیں آیا یہ تو برکت والی رحمتوں والی رہنما قانون کی کتاب ہے یہ تو تازیراتی الہی ہے خدا کا کلام ہے حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ جبریل تو اتنی بات کر کے گیا میرے پیٹ میں بودھ سا محسوس بھی ہونے لگا جگہ پیٹ میں بچہ ہو اللہ اللہ شرم والی تھی غیرت والی تھی حیاء والی تھی جب پیٹ اپنا بڑا ہوتا دیکھا دور جنگلوں میں پہاڑوں میں نکل گئی لوگ مجھے کیا کہیں گے شرم کی ماری پہاڑوں بھی چڑ گئی اللہ وہاں کھلاتا تھا وہ کھاتی تھی اللہ اس کو تو پہلے بے موس میں پھل ملتے تھے اللہ پاک کی قدرت کا تماشا دیکھو نمولہ دیکھو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا دائی کوئی نہیں نرس کوئی نہیں پاس دوسری عورت کوئی نہیں سمالنے والا کوئی نہیں دیکھنے والا کوئی نہیں گوادارو کرنے والا کوئی نہیں ٹک کا انجکشن لگانے والا کوئی نہیں پاس بیٹھ کے تھوڑی بہتی خدمت کرنے والا کوئی نہیں اکیلی سیدہ مریم علیہ السلام ہے بچہ پیدا ہونے کا جب درد ہونے لگا تکلیف ہونے لگی تو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی ادھر مریم علیہ السلام کو اللہ پانک نے لڑکا دے دیا بچہ پیدا ہو گیا یہ مات عورتوں کے مطلب کی ہے تمہیں کیا خبر جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے پسینے آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے سخت پیاس لگتی ہے بڑی سخت پیاس لگتی ہے ماں کو تو مریم علیہ السلام کو جب بھوک لگی اور پیاس لگی تو اس وقت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا جب درد ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام نے خجور کا ایک تنہ خشک منڈ بلکل سکھا ہوا ایک لکر کھڑا تھا خجور کا اس کا پکڑ کے یوں سہارا لیا حضرت مریم علیہ السلام نے اور جب بھوک لگی پیاس لگی تو آواز آئی مریم اس کو پکڑ کے ذرا ہلا الہ 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 مین پتہ کوئی نہیں خشک ہے سبت بھی کوئی نہیں اس کے ہلانے سے کیا ہوگا اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا اس کے قریب جانے سے کیا ہوگا فرمایا مریم اب تو سمجھا اب تو سمجھا جو بغیر بات کے تیری جھولی میں لڑکا بٹھا سکتا ہے وہ سوکی خجور پہنے ہیں تر تر پکی پکی تازی خجوری لگا کے تجھے کھلا بھی سکتا ہے بس یہی بات اللہ کا قرآن ہر جگہ پیش کرتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا بنا دیا اب دوسری مرکمہ قبر میں سے پیدا کرنے مشکل ہے کوئی اندھی نہیں اگر ایک دو کام کر لے اس کے لئے تیسرا کام کرنا کیا مشکل ہے اور جو خدا عربوں خربوں پدموں سنکھوں انسان بناتا 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 رہا ہے تو وہ قبر میں تجھے مجھے اٹھا کر کے نہیں پوچھ سکے گا تو دنیا میں کیا کرتا رہا سیدہ مریم علیہ السلام نے کجور کے تنے کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی وَحُزِّي عِلَيْكِ بِجِزِ اِنْ نَخْلَةِ تُسَاقِتَ عَلَيْكِ رُخَبًا جَنِیَا پکی پکی خجوریں گر رہی ہے مریم علیہ السلام نے جھولی بھر لی پکی پکی خجوریں کھائیں اور یوں پہاڑ میں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا سیدہ مریم علیہ السلام نے خجوریں کھائیں اور پانی پھی لیا اب سچی بات یہ ہے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اسے اور باتیں مسوجتی ہیں پہلے تو مت ماری جاتی ہے جب بھوک میں جب مریم علیہ السلام نے کھا لیا پی لیا سیر ہو گئی اب یوں گود میں لیے بیٹھی ہے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہے اللہ اللہ گھور گھور کر دیکھ رہی ہے پریشانی سے دیکھتی ہے تو کہاں سے آگیا میں بجرام ہو گئی مو دکھانے کے قابل نہ رہی کس کا نام لو تو کہ تُو کس کا ہے کس کا نام رکھوں کہ تُو کس کا ہے میں تو پاک ہوں میرا رب جانتا ہے میں پاک ہوں اور مجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میری امہ نے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا میرا نام بھی میرے خدا نے رکھا تو کیسے پیدا ہو گیا آباد آئی آو مریم فکولی واشری بھی وقری آئینا آو میری بندی مریم خجور کھا پانی پی اس بچے کو گھوڑ کے نہ دیکھ آنکھوں کی تھلڈک بنا اسے اپنی آنکھوں کی تھلڈک بنا تجھے کیا پتا ہے میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے مریم علیہ السلام نے خجور کھا لی پانی پی لیا عیسی علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہے اب خدا نے حکم دیا اس کو گود میں لے کر پہاڑ سے نیچے اتر چل قوم کے پاس چل برادری کے پاس چل اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس حضرت مریم علیہ السلام دھبرا گی یا اللہ کیسے جاؤں کیا کہوں جا کر کیا جواب دوں گی میرا مو اس قابل لے رہا تو میں ان کو جا کے دکھاؤں میں اب نہیں جاتی اب آدھا ہی یہ لڑکا دیا تو اسی لیے ہے کہ تُو وہاں لے کر جائے اور تُو فکر کیوں کرتی ہے تیرہ جو لوگ سوال کریں گے جواب میں خدا دوں گا جواب تو میں نے دینا ہے تو جواب دینے والی دھوئی ہے اب آدھا ہی ہے مریم اٹھا اپنے بچے کو گود میں پہاڑ کے نیچے اتر پیار کرتی ہوئی چل ماتھے پہ پیشانی پہ بوسے دیتی چل بچے کو گود میں نیکے نیچے یہاں ادھر پہاڑ پہ سے کسی کی نظر پڑی اُس زمانے میں نظریں بڑی تیز ہوا کرتی تھی دور سے دیکھا کسی نے بچہ گود میں لی آ رہی ہے آئے آئے نیکی نوکوس بدی سوکوس تم چاہے کچھ کرتے پھرو امام کا خطیب کا اگر گھٹنا بھی کھل جائے تو کفر ہو جاتا ہے تم رات دن کچھ کرتے پھرو اگر کسی مولوی سے غلطی ہو جائے تو اخبار میں ہوتلوں پہ بیٹھکوں میں بڑے تقرار ہوتے ہیں جس بندے کی نگاہ پڑی نا اُس نے کھک مچا دی شور کر دیا آ دیکھو ولی ولی فلتی ہے نیک ولی فلتی تھی تم اس کو ولیہ کہتے تھے تم اس کو عابدہ کہتے تھے تم اس کو زاہدہ کہتے تھے تم اس کو پریزگارہ کہتے تھے آؤ بیٹھو یڑکا لیے چلی آ رہی ہے اور جب تک مریم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئی نا اُس نے تو مخلوق کٹھی کر لی وہاں اور ایسے موقع پہ اور جلدی آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے تھوڑے آتے ہیں تماشا دیکھنے زیادہ آتے ہیں کیوں نماز پڑھنے سے کیا فیدہ تماشا میں سے کچھ نہ کچھ مزا آتا ہے نا اس وقت تم تو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے کرائے باڑے خرچ کر کے آئے اس لیے کہ چلو اللہ کا قرآن سنیں گے شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی نجات پرما دے لیکن قرب و جوار کے کئی بردے اس وقت بھی ہوکے تھا سر پکڑے بیٹھے ہوں گے اور چھوٹے بچے کئی جوا کھیل رہے ہوں گے تو یہ جا معلوم ہے سیجدہ مریم علیہ السلام پاڑ سے نیچے اُتری مخلوقات جمع ہیں نہ لیک نہ سلیک نہ خیر خبر نہ کوئی کھانے کی نہ کوئی پینے کی کھڑے ہو گے سارے کہلے لگے یا اخت حارون او حارون کی بہن او مریم یا اخت حارون اے حارون کی ہمشیرہ او حارون کی بہن او مریم یا اخت حارون ما کانا ابو کی مرعہ سوئیوں و ما کانا اموں کی بغیہ اے لڑکی یہ تو نے کیا کیا تیری ماں بھی نیک تھی تیرا باپ بھی نیک تھا اس لیے نوجوانوں نوجوانوں کی غلط حرکتوں سے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں ماں کی عزت خاتمے ملتی ہے باپ کی آب روح اترتی ہے اس لیے ماں باپ کی عزت جس نے بتانی ہو وہ اپنی جوانی کو سمال کے چلے مریم علیہ السلام کو قوم نے اس کی ماں کا حوالہ دیا اور تیری ماں بدکارہ نہیں تھی تیری ماں بڑی نہیں تھی تیرا باپ برا نہیں تھا یہ تو نے کیا کیا شادو تیری نہیں ہوئی نکاہ تیرا نہیں ہوا لڑکا بودھ میں اٹھا کے لے آئی اللہ اللہ ایمانداری سے سوچو اس اللہ کی ولیہ اللہ کی بندی کے جگر پہ کیا بیٹی ہوگی قوم ساری ایک طرف ہے ایک اللہ کی بندی عیسی علیہ السلام کو سینے سے لگائے کھڑی ہے بولنے سکتی کیا جواب دے یہ جو تیری گودھ میں بچہ ہے یہ جو تیرا بیٹا ہے نا اس کی طرف اشارہ کر اس کو کو کہ تُو جواب دے خود مریم علیہ السلام تو اللہ کے قانون کو جانتی تھی اللہ کے حقام سے باقب تھی جب قوم سپٹی ہے چاروں طرف سے ارکھینچہ تالی کی ہے مرتی کیوں نہیں بتاتی کیوں نہیں اب چپ لگا رہی تھی ہے اب یوں ہو گئی ہے جواب دو جواب دو جواب دو چاروں طرف سے ہنگامہ ہے جواب دے اولی بڑی پھرتی تھی بڑی نیک دکھائی دیتی تھی جواب دے اب اس لڑکے سے پوچھو خود اس بچے سے پوچھو یک دم تالی لگا اس ساری قوم نے واہ 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 جب جواب کچھ نہیں آیا تو بچے کے سر لگاتی ہے کبھی بچے بھی بولیں تین چار دن کا بچہ نظر آتا ہے ہم اس سے کیسے باتیں کرے چھوٹا بچہ ہے یہ کیسے بولے گا یہ کیسے جواب دے گا ہم اس سے پوچھے تو نہیں بولتی اتنی بڑی بچے کا نام لے رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے عیسیٰ اب تیری ماں کا دل تن ہو رہا ہے جلدی کر اس قوم کو بتا دے کہ میں اگر بلانے پہ آؤں تو تین دن کے بچے سے تقریر کرا دوں بلانے پہ آؤں تو تین دن کا بچہ تقریر جھاڑ دے مریم علیہ السلام کا ذرا موہ فکا فکا سا ہونے لگا اب میں کیا جواب دوں یہ بچہ بولتا ہے یہ نہیں بولتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امہ کی جولی میں لیٹے ہو رہے تھے نا یہ اٹھ کے بیٹھے گئے جب اٹھ کے بیٹھے نا تو تھوڑی تھوڑی قوم میں ہر چاہی مچی انہیں کہا خود اٹھا ہے یہ کہ ہاں ہاں خود اٹھا ہے کہ اس کی ماں نے کہاں اٹھایا کہ نہیں یہ تو خود اٹھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام نے انگڑائی لی وہ لگا یار یہ کیا بات ہے بچہ تو دو تین دن کا دکھائی دیتا ہے یہ تو آ کر رہا ہے اور مجھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم سامنے کھڑی تھی فرمایا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهَ او میری قوم کے لوگو او برادری او مہرکا او علاقے کے لوگو کیوں تم نے میری ماں کا تماشا بنایا ہے کیوں تم نے میری ماں کو پریشان کر رکھا ہے کیوں تم نے گھورا دیا میری اممہ کو تم نے کھلونا بنایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ بھی مجھ سے سن لو اگر تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پہلی پہلا کلام تین دن کا تو بچہ ہے پہلا کلام دنیا میں سن سے پہلا کلام یہ کیوں کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے تین دن کا بغیر باپ کے بچہ پیدا کیا جس نے بچے کو بولنے کی توفیق دی اسی خدا نے حکم دیا کہ پہلا بول تیرا یہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام نے امی کو نہیں امی کہا پہلا کلام تیرا یہ ہونا چاہیے عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں کیوں کیوں کس لیے کس لیے یہ کلام اللہ کا کہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا اس لیے کہلوایا کہ تو بیٹ کو بغیر باپ کے پیدا ہوا ایک حضرت مریم کا بیٹا تیسرا تین دن کا بیٹا جب بچہ جب تقریر کر رہا ہے اب یہ لوگ کہیں میری طرح تجھے خدا نہ ماننے لگ جائیں پہلا کلام جو تیرا ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جو تیری ذات کی صفائی کرے اور میری توحید کا پیغام دے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں میرا پیدا کرنے والا آر ہے مجھے تین دن کے بچے کو بولانے والا آر ہے میں نہیں بولتا مجھے اس نے بلوایا آتانی الکتاب و جالنی نبی جا مجھے اللہ پاک کی کتاب ملے گی میں نبی بل کر آیا ہوں میں پیغمبر بل کر آیا تم میری ماں کو پریشان نہ کرو قوم کی ہمیشہ دو حالت رہی برادریوں کی قوموں کی ہمیشہ دو کیفیت بنی دو صورتیں بنی دو حالت رہی یا تو برائی پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی نہ ماننے پہ ساری قوم کھڑی ہو گئی اور اگر ماننے پہ آیا تو پھر اتنا ماننا کہ آگے کو نکل گئے اب بگئے اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب پہلی دفعہ کہ دیا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ کہنے لگا اچھا 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 پتہ ہی اب چلا ہے خدا ایک نہیں ہے خدا تین ہے مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہے اور جب کسی کا بیٹھا نہیں تو بھی خدا کا بیٹھا تو ہے نا یہاں تین خدا منع لی ایک عیسائیوں نے پہلے حضرت مریم کو کہتے تھے تو بری ہے تو انہیں بدکاری کی ہوگی تو انہیں زنا کیا ہوگا اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی اب کہنے لگا اچھا 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 اب پتہ چل گیا تو خدا کی بیوی ہے اور یہ خدا کا بیٹھا ہے ایک خدا دو تم لیادا تین خدا ہے دین ہی اسی طرح یا تو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں شکل کو تسلیم نہیں کرتے عمل کو تسلیم نہیں کرتے کردار کو تسلیم نہیں کرتے اللہ کے لائے ہوئے قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کریم کا اببہ کوئی نہیں امہ کوئی نہیں دائی کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں وہ تو جیسے خدا ایسے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں تو اس میں مبالغہ کرتے ہیں اس میں زیادتی کرتے ہیں کہ خدا میں سے نکلا ہمارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا میں سے نکلا یاد رکھو دو عقیدے جب تک نہ ہوں گے آخر جملے میرے پکا کے لے جاؤ یاد کر کے لے جاؤ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اپنے اماموں سے جا کے پوچھو اپنے خطیبوں سے جا کے پوچھو قرآن کریم کا ترجمہ جا کے دیکھو دو چیزیں پکی پلے باندھ لو خدا کے بعد خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں خدا اپنی خدائی میں وحدہو لا شریک ہے اس کے مقابلے میں خدا کوئی نہیں مصطفیٰ کے مقابلے میں نبی کوئی نہیں ہو سکتا خدا کی مثال کوئی نہیں کالی کملی والے کی مثال کوئی نہیں خدا بے نظیر خدا ہے مصطفیٰ کریم بے نظیر بادشاہ ہے اب خدا کا باب کوئی نہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہو جائے گا آپ اور میں زندہ رہے تو کئی جمعوں تک چلے گا حضور کے سرسطے دار والدین پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا ایک ہے جمعہ پڑنا ایک ہے سیرو لہا ہونا اس میں بڑا فرق ہے ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں اللہ وسائم مل کی ٹیکسٹیل مل کی حاضری کا تو پتہ ہے مسجد کے حاضری کا کوئی پتہ نہیں اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ پیپر واپسی کر سکتا ہے اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا وہ لانپی اب آیا پیچھے سے کھڑے ہو